ربِ ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے وَعَدُّوا لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِّن قُوَةٍ تیار کر کے رکھو تم کافروں کے لیے جتنی بھی قوت تم تیار کر سکتے ہو آج ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں تو دین تو کہتا ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْضَ کافر تمہیں دیکھیں تو انہیں پتا لگے کہ اس مومن کو ہم پہ غصہ بڑا ہے یعنی وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں کہ انہیں کوئی بہت زیادہ فرم اور غصہ اور غزب ہے بچ کے رہیں ان سے ان کے قریب نہ ہوں یہ پالیسی ربِ ذوالجلال قرآنِ مجید پرحانِ رشید میں عطا کر رہا ہے یہ تو علیدہ بات ہے کہ جب کوئی زمی امتِ مسلمہ کے ملک میں رہ رہا ہے تو زمی کے حقوق ہیں مگر زمی کے حقوق میں یہ ہے اس پر ظلم نہ کرو لیکن یہ مطلب نہیں کہ اسے ظلیل بھی نہ کرو ظلیل اور ظلم حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب فتح کیا بیت المقدس کو اور مختلف علاقے جو کرسن کے تھے ان کو تو آپ نے تقریباً چھتیس کے قریب شرائط رکھی ان لوگوں کے لئے کہ جنہوں نے کلمہ تو اسلام کرنی بڑا تھا مگر انہوں نے کہا ہم تمہارا حکم حکومت مانے گے ہمیں رہنے دو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم جب چلو گے رستے پہ تو گلی کے درمیان میں نہیں چل سکتے تمہیں گلی کے ایک کونے پہ تن جگہ سے اندر نہ پڑے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم گلی میں چڑھ رہے ہو اور اسی گلی میں کوئی کافر بھی ہے فتر روحو الہ ادیہ کی اسے کندہ مار کے اس کو تم جگہ کی طرف کرو اس کا حق نہیں مسلمانوں کے شہر میں گلیوں کے سنٹر میں چلے کیونکہ یہ عزتہ ملے گی جب کلمہ اسلام پڑے گا یہ ہمارا دین ہے دوسری طرف فرمایے جو ذمی ہے اس کا مان اس کی جان اس کے لحاظ سے کوئی اس پہ ظلم نہ کرے پہ جس نے ظلم کیا ہماری آقا علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت کے دن وہ ذمی کی وکیل بن جاؤں گا میں اس کے طرف سے چھگڑا کروں گا کہ اس کا حق کیوں مارا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اس طرح عملن کیا تو کسی نے کہا کہ ذمی تھا اس درمیان میں چل لیتا تو کیا حرج تھا تو کہنے لگے رب نے ہمیں ان پر ظلم کرنے سے روکا ہے مگر انہیں ظلیل کرنے سے نہیں روکا ظلیل کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ حکم اس لیے ہے کہ اگر اسلامی سلطنت میں کافروں کو یوں ہی عزت دی جائے جیسے مسلمانوں کی ہے تو پھر ان کے دل میں کلمہ پڑھنے کا خیال ہی نہیں آئے گا پھر تو ان کا کفر پکا ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے ہم کافر ہیں پھر بھی ہماری گرسی برابر میں ہے ہم کافر ہیں پھر بھی ہماری اتنی عزت ہے اسلام کہتا ہے کہ انہیں یہ خیال آئے کہ عزت اسے ملے گی جو دین اسلام کو قبول کرے گا آج بالکل اس کی برقس ہو رہا ہے جو بلاد اسلامیہ ہیں کافر ملکوں میں تو ویسے ہی وہ مسلط ہیں مسلمانوں پر اور جو مسلمانوں کے ملک ہیں سر فرس جو کلمہ کی بیس پہ بنا ہے پاکستان تو یہاں پر یعنی وہ جو بظاہر ان کو اقلیات کہا جاتا ہے حقوق کے نام پر انہیں وہ کچھ دیا گیا وہ فیسیلٹیز قادیانیوں کو اور یہود و نصارہ کو کہ جس کی بنیاد پر یعنی آج مسلمان پاکستان کے اندر مظلوم ہیں اور جو اقلیات ہیں ان کو نواب بنا کر مسلمانوں پر مسلط کر دیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب مفتوحہ علاقے میں کچھ گھروں کا جائشہ لیا تو جو کرسٹن تھے ان کے گھروں میں بچوں کا آپ نے امتحان لیا بچوں سے پوچھا توحید رسالت کے لحاظ سے تو بچے بھی وہی بول رہے تھے جو بڑے بول رہے تھے کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے تو آپ نے ان سارے بڑوں کا ذمہ کینسل کر دیا کہا ہم تمہیں اس ملک میں نہیں رہنے دیں گے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے نکل جاؤ انہیں کہا ہم نے کیا خلاف ورزی کی ہے آپ نے فرمایا خلاف ورزی یہ کی ہے کہ تمہارے ساتھ تیشہ کہ تم اپنا دین کسی کو پڑھا نہیں سکتے اگر تم نہیں پڑھاتے تو یہ تمہارے بچے تمہارے والے باتیں کیوں کر رہے ہیں پتا چلا تم اسلامی سلطنت کے اندر اپنے گھروں میں اپنے کافرانہ کیتے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو تم نے ہم سے فرات کیا تم نے ہم سے دھوکہ کیا تمہارے بچوں کو تو اسلام کی باتیں آنی چاہیئے تھی لہٰذا ذمہ کینسل ہو گیا ان کو نکالا گیا اور آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان بچوں کو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بالخصوص کرشٹن پروفیسر بھلا کر لیکچر دروائے جاتے ہیں اور یہ فرق ختم کیا جا رہا ہے اسلام اور غیر اسلام کا اور یہاں تک آت بات آن پہنچی ہے کہ ہمارے سکور کالچز یونیورسٹیز کے نصاب سے جہاد کی آیتیں نکالنا اسلامی ہیروز کے تذکرے نکالنا اور پھر یہ کہ اسلامی سچا دین ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے پر چھگڑے ہو رہے ہیں امریکہ کہتا ہے کہ وہ سارے دین ہی سچے ہیں تم جب بچوں کو پکوا دیتے ہو کہ صرف اسلام سچا دین ہے تو یہی سے وہ دشتگرد بن جاتے ہیں وہ کسی کو قبول ہی نہیں کرتے لہٰذا تم پرہنری ہو میڈل ہو ہائی ہو اور وہ کالچ جو کچھ ہو ہر نسان میں یہ رکھو کہ ہر مذہب سچا ہے خواہ وہ یہودی ہو نسرانی ہو سیکھ ہو ہندو ہو تاکہ سب مل جل کے رہے تو میرے بھائیو امریکہ تب خوش ہے کہ جب کہیں ہر مذہب سچا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ رب فرماتا ہے میں نے پرسند کیا تمہارے لئے اے قیامت تک مسلمانوں لکوم میں ہم پندروی صدی والے بھی ہیں رب فرماتا ہے قرآن میں میں نے تمہارے لئے اسلام کو بیسیت دین پسند کیا اب ایک طرف اللہ ہے دوسری طرف امریکہ ہے برطانیہ ہے اور کیان سہیون وہ اسرائیل ہے اور اس کے ساتھ اٹلی فرانس جرمنی یہ سارے اسلام دشمن مل کر اور اپنے ایچینٹ انہوں نے مسلس کیا ہوئے ہیں اسلامی ملکوں کی اندر اور ٹکراؤ قرآن سے ہو رہا ہے آج یہ فیصلہ تو یہ ہمارے سادہ سادہ بزرگ ان سے پوچھو کہ کس کو راضی کرنا ہے اللہ کہتا ہے کہ صرف اسلام دینِ برحق ہے امریکہ کہتا ہے یورپی یورین کہتی ہے کہ سب دینِ برحق ہیں کاریانی بھی سچے ہیں ماجلہ یہودی بھی سچے ہیں تو مجھے بتاؤ ہم نے ساتھ کس کا دنہ ہے آج جو فرشتے آئے ہوئے ہیں وہ میری گواہی بھی لکھیں اور تمہاری گواہی بھی لکھیں کہ صرف اسلامی دینِ برحق ہے دینِ برحق کیا ہے دینِ برحق کیا ہے دینِ برحق کیا ہے اسلام اور اس اسلام کے لئے ہمیں حکم ہے لیوزیرہ والدین کھل لے اس کو ہر دین پر غالب کرنا ہے ہر دین پر غالب کرنا ہے تو جن پر غالب کرنا ہو ان سے جفیاں نہیں ڈاری جاتی ہیں کیونکہ اگر وہ مان گئے تو پھر تو ڈبل ہی مان ان کا اہلِ کتاب کا اور اگر نہیں مانتے تو ہمیں حکم ہے کہ انہیں منواؤ نہیں مانتے تو انہیں ڈنڈے کے ریجے لکھو یہ نہیں کہ اپنے دین کو مغلوب کر لیں اسلام میں صرف اسلام کو قبول کرنا ہی فرض نہیں اسلام کو غالب کرنا بھی فرض ہے اور یہ فرض صحابہ نے تو اس وقت بھی نبایا جب ان کے گھروں میں کوئی بڑھولا گندم کا بڑا ہوا نہیں ہوتا تھا ان کو صرف ہفتے میں دو چار خجوریں کھانے کو ملتی تھی ان کے پاس سوٹ دو بھی نہیں ہوتے تھے چھے چھے مہینے ایک دھوتی باندھ کے کمیس اور چادر کے بغیر گزارا کرتے تھے مگر دین اسلام کے لیے نکل کے جا کے روم کی سلطنت کا تخت اٹھا کر دیتے تھے یعنی یہ نہیں کہتے تھے رب پہلے ہمیں کھانے کے لیے تو کافی دے دے پیچھے بچے کیا کھائیں گے رب پہلے پہننے کے لیے ہمیں جوتے تو دے دے صحابہ وہ جنگ کا نام ہی پڑ گیا کہ صحابہ کے پاس جو جوتے تھے سب بھوٹ گئے پتھروں میں اور پھر پاؤں سارے اتنے سخمی ہوئے کہ صحابہ کانٹوں کے ساتھ اپنے پاؤں کی سلائی کرتی رہے لیکن پھر بھی ہائے ہائے کر کے پیچھے نہیں ہٹے کفر کی کمر توڑ کے واپس آئے